اسلام کیوں بجی میں عرشت اکرمہ آپ میرا یوٹیپ چینل دیکھ رہے ہیں ناسنگ جسٹس قاضی فاجیسہ جو ہیں اب ریٹائر جسٹس قاضی فاجیسہ ہو چکے ہیں وہ تقبر وہ آناد وہ دہشت وہ غرور آج پر یمیٹ ہو چکا ہے جی ہاں وہ جو شخص کسی کو اپنے سامنے بولنے نہیں دیتا تھا وہ جو شخص جس کے سامنے کوئی اگر اختلاف رائے کرتا تھا تو اس کو اتھوا کر اس کے بھنٹی لگواتے تھے جس کے اندر سب سے بڑی مثال مصطفین قاسمی کی ہے اور پھر وہ شخص جس کو ایک بچہ جو ہے وہ ڈانٹ یہ لینے جاتے ہیں وہ ان کے اوپر لانت پھیجتا ہے تو اس کو اٹھوا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان تحریک اختلاف کے ساتھ وہ کچھ کیا جو ستیلی ماں اپنے بچے کے خواب بھی نہیں کرتی لیکن یہ قاضی تھے قاضی کا تو اسلام کے اندر بھی ذکر ہے لیکن انہوں نے اس قاضی کے لفظ کو بھی ورنان کیا آج وہ شخص جو کسی کو اطلافی رائے نہیں کرنے دیتا تھا ان سے ایک صحافی نے دو صحافیوں نے اس طرح کے سوالات کیے میرے خال سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو اپنا ایک لیٹر لکھا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ججز کے اوپر جس طرح دباؤ تھا انہوں نے خط لکھے اور پھر آپ نے شتر مرک کی طرح اپنا سر جو ہے وہ زمین کے اندر تنسان کیا لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازہ تارین جج بنے ہیں جسٹس منیر تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جس نے پاکستان کے اندر مظلوم کو ایسا ظلم کیا اس کے ساتھ یہ ہی گوا آج جو کچھ اہم صحافات کیے گئے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو مطیب اللہ جان اور اسد علی تور نے آج اس مونومنٹ کا جو مقبرہ بنایا اور اس کے اوپر جو تحریر جو لکھی گئی تھی ان کو جس طرح سے انہوں نے استعمال کیا وہ شاندہ تھی آج انہوں نے اپنی صحافت کا حق ادا کیا ہے میرے ان سے ہزار ہاں جو اختلاف ہو سکتے ہیں آپ کے ہو سکتے ہیں لیکن انہوں نے آج اپنے صحافی انہیں کا حق ادا کیا وہ شخص جو کسی کو اپنے سامنے بولنے نہیں دیتا تھا اس کو شٹھپ کاؤ دیتا تھا اور اس کو کہتا تھا کہ میں تمہارے اوپر توہین عدالت کی کاروائی کروں گا آپ اس کے خلاف ٹی وی پر بات نہیں کر سکتے تھے ٹویٹر پر بات نہیں کر سکتے ہیں تقریر نہیں کر سکتے تھے لیکن اس شخص کے خلاف آج مطیو اللہ جان اسدلی تور نے جو شاندار ریپورٹنگ کی جو شاندار سوالات کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا انہوں نے پہلا سوال کیا کہ ازار رائے کی ازاری میں ووٹ کا حق شامل ہے جس طرح انہوں نے ایلیکشن آٹ فرمی کے ایلیکشن چوری کروایا جسٹس قاضی فاجیسہ نے اور جو اسدلی تور ہے انہوں نے بخائدہ طور پر وہ مقبرہ بھی دکھایا اور اب انہوں نے وہ جس طرح ویڈیو ریکارڈ کی میں کہتا ہوں شاندار اور ایکسلنٹ تھی اور پھر انہوں نے آٹ فرمی کے انتخابات چوری کروایا اور اس کے اندر تیڈبیونلز کے اندر انہوں نے ریٹائر ججز کو ڈالا من پسند بیوروکریڈ لگوائے تاکہ ان انتخابات کو چوری کروایا جائے اور عوام کی جو حق رائے دیگی کا جو حق ہے اس کو چھین لیا یعنی کہ اس طریقے سے ان صاحب نے چوری کروایا سوال دوسرا یہ تھا کہ چھے جسٹس کا خط بھی اس قبرستان میں پڑا ہوا ہے یہ مانومنٹ بنوایا اور اس کے اوپر آج آپ کو بتا ہے کہ جسٹس منصور علی شہ نے بھی خط لکھا ریجسٹرار کو اور انہوں نے کہا کہ جب بیرونی دباؤ تھا تو یہ چیف جسٹس صاحب نے اس بیرونی دباؤ کو خوش آمدید کا نہ کہ اس کی حمایت کی بلکہ ان چھے جسٹس نے جب ان کو خط لکھا تو انہوں نے ویلکم کیا بیرونی دباؤ کو بلکہ اپنے ساتھی کلیکس کو اس کے اوپر نیچہ نکھایا اور ان کی حمایت نہیں کی اب دیکھیں کہ یہ موشی جسٹس ہیں جو مسلسل بات کرتے تھے آئین قانون اور بہر بہر بڑے لیکچر دیتے تھے معظم آجرے کے لیکن ان سے تو ان کے ساتھ تو ان کے اپنے ساتھی ان کے اپنے کلیک بھی خوش نہیں تھے کہتے ہیں کہ کل آپ سوئج سے آج آپ اندیرے میں ڈھوک چکے ہیں تیزی سوال یہ تھا کہ عجبن سازی میں سیاسی جماعت کے حقوق بھی شامل ہوتے ہیں عجبن سازی انہوں نے پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ جو کیا پاکستان تحریکی انصاف Paris انہوں نے ان کے ہوتے ہوئے یہ تازی تھے ان کے پاس اس قلم کی اور ان کے پاس انصاف کا جو علم تھا وہ ان کے پاس تھا یہ بلند کر سکتے تھے لیکن انہوں نے پاکستان تحریکی انصاف کی خواتین کے ساتھ جس طرح ظلم ہوتا رہا ان کو اٹھایا گیا میں نے دیکھا لیبرٹی کے اندر جس طرح خواتین کے کپڑے پھاڑے گئے میں اس بات کا اینی شاہد ہوں میں سنی سنی باتیں نہیں کر رہا یا ادھر ادھر سے باتیں نہیں کر رہا میں وہاں پہ کبرش پہتا ہوں اور وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جس طرح ان کی جو یہ جج تھے اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے جج تھے اور ان کے پاس یہ حق تھا ان کے پاس اختیار تھا کہ اس پر سوال کرتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں کیا چوتھا سوال یہ کیا گیا کہ دیواروں پر لکھ دیا ہے کہ انصاف کا چاہیے مل رہا ہے انصاف کی بات کی گئی پاکستان تحریک انصاف ہو یا وہ شخص جو ان سے اختلاف کرتا ہو اس کو انہوں نے انصاف فراہم نہیں کیا بلکہ مزید لٹکایا انہوں نے عدالتوں کے اندر انصاف نہیں دیا بدکسکتی ہے ایک سون دیسویں نمبر پر ہم ہیں اور ہم بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں اس ملک کے اندر بیٹھ کے پانچوہ سوال جہی چیئے گیا کہ کوئی ڈیم بنا رہا ہے کوئی دیوارے بنا رہا ہے اب دیکھیں کہ مطی علا جان نے بڑا اہم سوال کیا انہوں نے جاتے ہوئے مونومنٹ کا اقتدھا کیا اس سے پہلے جو جسٹس آخم انصار تھے انہوں نے ایک ڈیم بنایا تو آپ یہی سے انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ مطی علا جان آج آن فائر تھے اور شاندار رپورٹنگ کی شاندار سوالات کی اور جو انہوں نے لکھا وہی ان کے موں کے اوپر کہتے ہیں نا بجے مارے گئے تو میں ان کو ہینڈ آف ہے میرے اور اسدلی تون اور جس طرح انہوں نے ویڈیو بنائی اور چھٹا سوال یہ تھا کہ عوام کی بارہ کروڑ کا اس مونومنٹ پر لگا دیئے گئے تو وہ بھی آپ نے اپنے ساتھی تھکے دار سے یہ مونومنٹ تیار کروایا ہے تو میرے خیال سے یہاں پر بھی اس سے بھی مکمل طور پر تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ سرکاری خاتے سے اگر کچھ بھی بن رہا ہوتا تو اس کی ایک بیڈ ہوتی ہے بیڈ ہوتی ہے اس کے بعد وہ جس ٹھکے دار کے حق میں آتی ہے اور وہ ٹھکے دار اس کو بناتا ہے لیکن جسٹس قاضی فانسیسہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے مند پسند کے جو ٹھکے دار ہیں اسے یہ مونومنٹ تعمیر کروایا چیک کر رہایا کہ تیاری نہ لائی ہوئے چلیں آگے بڑھتے ہیں آگے ایک اور انہوں نے اہم سوال کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے ذاتی ٹھکے دار یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور پھر آٹھا سوال یہ تھا کہ سیاسی جمعات سے بلہ چھینے پر آپ مطمئن ہیں اب دیکھیں کہ جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی رائے ہمبار کی گئیں کہ وہ انتخابات جیت جائیں لیکن ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیا انہوں نے ان کو تو پاکستان تحریک انصاف کو مفلوز کر دیا ان کے نشان سے کوئی ٹماتر پہ کوئی بندی پہ یعنی کہ کوئی کرسی پہ کوئی میں کہتا ہوں لوٹے پہ انہوں نے ہر طرح سے ایکشن لڑا اور عوام نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے نمائندے کو عبدان خان کو گھوٹ دیا تو وہ کامیاب ہوئے لیکن اس نے باوجود بھی انہوں نے چوری کی فارم سنتالیس کی ٹرمیونلز کے اندر اور پھر انہوں نے مکمل طور پر احمایت کیا آپ کو یاد ہوگا کمیشنر پنڈی کے جو چیماز آتے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ جیسٹس قاضی فاجزی صاحب اس کے اندر مکمل طور پر ملاوث ہے پھر اس کو غائب کر دیا گیا زبان بندی کر دی گئی تالہ لگا دیا گیا بدقسمتی ہے ان کی اس ویڈیو کے ساتھ آخر میں ان کے لیے ایک شیعت ہوں گا کہ سبح کے تخت نشین سبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے سبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے